جارے ہیں آپ اچھی صحبت اور ماحول پر اس کے اثرات کے حوالے سے تو میں جاؤں گی کیوں نہ سب سے پہلے صحبت سے ہی آغاز کر لیا جائے عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں اچھی صحبت اچھی صیرت اچھی کردار اچھا ماحول نسل انسانی کا قیمتی اساسہ ہیں دنیا میں وہی قومیں وہی معاشرہ وہی لوگ ترقی کرتے ہیں جو اچھی صحبت اور اچھے ماحول میں پررش پاتے ہیں انسان جس ماحول میں اٹھتا بیٹھتا ہے ان کی افکار و خیالات کو قبول کرتا ہے ان کے خوشی اور غم کا ساتھی ہوتا ہے اسے صحبت کہا جاتا ہے قرآن پاک میں اللہ تعالی شاید فرماتا ہے کہ اے ایمان والوں تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ قرآن پاک میں اللہ تعالی شاید فرماتا ہے کہ اپنے آپ کو روکے رکھو ان لوگوں کے ساتھ جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں اور اس کی رضا کے طالب ہیں قرآن پاک میں اللہ تعالی شاید فرماتا ہے کہ جس نے اپنا چہرہ اپنے رب کے آگے جھکا لیا اس نیت کے ساتھ کہ وہ نیکی کرنے والا ہے تو اس کا عجر اس کے رب کے پاس ہے نہ انہیں خوف ہوگا نہ کوئی کم ہوگا قرآن پاک میں اللہ تعالی شاید فرماتا ہے کہ دوسروں کو بھلائیاں سکنا لے والوں پر اللہ اس کے ملائک اور زمین اور آسمان کی تمام مخلوق اپنے اپنے انداد میں رحمت بھیجتے اور دعائے کرتے ہیں بلانا رومی فرماتے ہیں کہ سوالین کی صحبت انسان کو صالح بناتی ہے اور برے لوگوں کی صحبت انسان کو برا بناتی ہے قرآن پاک میں اللہ تعالی شاید فرماتے ہیں کہ تمام مومن مرد اور عورتیں ایک دوسرے کے رفیق ہیں نیکی کا حکم دیتے ہیں برائی سے روکتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں زکاة ادا کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ سے نشات فرمائے کہ اچھے اور برے صحبت کا فرق ایک مشک بیچنے والے اور ایک مطلب کے بٹی دیکھنے والے لوہار کی طرح ایک مشک بیچنے والے کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ صحبت کا فائدہ ہوگا کہ انسان مشک خریدے گا بھی اور مشک کے خوشبو بھی سنگے گا اور مطلب کے بٹی دیکھنے والے لوہار کے پاس کپڑے اور گھر بھی دل جانے کا چورد اس کی بدبو جو ہیں انسان کو معوف کرتی ہے گی انسان کے ذہن کو ختم کرتی ہے گی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے گے یا رسول اللہ مشرقین کے خلاف جہاد کرنے کے علاوہ بھی کوئی جہاد ہوتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو بکر اللہ کی زمین پر کچھ ایسے مجاہدین رہتے ہیں جن کے درجہ شودہ سے افضل ہیں وہ زمین پر چلتے پھڑتے ہیں رس پاتے ہیں ان کے لئے اللہ تعالی ملائکہ کے سامنے ان پر فقر کرتا ہے اور ان کے لئے جنت کو سمارا جائے گا جس طرح حضرت امی سلمہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے سمارا گیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ ہیں جو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی باہرگاہ میں ارتکی کہ میرے رب اس شخص کا بدلہ یا اس شخص کا عجر کیا ہوگا جس نے اپنے بھائی کو بلایا نیکی کا حکم دیا اور اسے برائی سے روکا تو دربارہ الہی سے ندائی کہ اے موسیٰ اس شخص کا عجر اس شخص کا بدلہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں ایک سال کی عبادت کا ثواب لکھ دیں گے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کو اسے جہنم میں پھیکتے ہوئے شرمائی کی جگہ گی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمائے کہ بھلائی کا حکم دینا صدقہ ہے اور برائی سے روکنا نیکی ہے تو اچھو کی صحبت انسان کو اچھا بناتی ہے اور برو کی صحبت انسان کو برا بناتی ہے تو ہمارا فرض ہے کہ ہم اچھے اور نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں جو جھوٹ نہ بولتے ہوں جو غیبت نہ کرتے ہوں جو سود نہ کھاتے ہوں جو زکاة عطا کرتے ہوں جو نماز کے پابندوں اور حلال اور حرام کا فرق جانتے ہوں اور اللہ رب العزت کا حکم مانتے ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل پیر رہوں تو جب ہم اس اچھے ماحول کو اپنا لیں گے جب ہم اچھی صحبت کو اپنا لیں گے تو یقینا ہم برائیوں سے کنارہ کشی کر لیں گے اور ہمارا ایمان بھی سٹرونگ ہو جائے گا اور ہم اچھے لوگوں میں شمار ہونا شروع جائیں گے وہ لوگ جن کے جنت میں آخر درجات بلند ہوتے ہیں بے شک اس میں کوئی شک نہیں